Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad Tune in to Sports Tune in to Sports 360 with Ahmed Tune in to SportsDaBare Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad جس میں ورات کولی، سرفراز خان، کیل رہول، رویندرہ جدیجہ، روی چندر ایشفن اور صرف دو کھلائی ڈی ڈبل فگرز میں داخل ہوئے جس میں رشب پانت نے بیس سنز بنائے اور یسوی جیس وال نے تیرہ رن بنائے کیپٹن روحید شرما دو کے سکورٹ پہ اور کلدیب جادیف نے دو رن بنائے جسپت بمرا نے ایک اور محمد سراج چار کے سکورٹ پہ نوٹ آؤٹ رہے جواب میں نیوزلینڈ نے بھرپور فائدہ اٹھایا چیالس پہ بھارت کی ٹیم کا آؤٹ کرنے کے بعد چار سو دو رنس کا بڑا ٹوٹل بورڈ پہ لگایا پہلی انگ میں تین سو چھپن رنس کی برتری حاصل کیا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا رچن رویندہ جو کہ دوہزار بائیس کے ورڈ کپ کی میں کہوں گا کہ فائن کہا جاتا ہے زبردست سونہ نے پرفارمز دی ان انڈیا ہی سکورٹ ای بریلیند سلٹری ہی سکورٹ 134 of 157 بالز ہٹنگ 13 فورز اور 4 sixز اور ہی سکورٹ بیویلے سپورٹ بائی ڈیون کونوے ہی سکورٹ 90 برز ہنلکی میں کہوں گا کہ 9 رنس کی دوری سے سنٹری نہ سکور کرسکے بٹ ہی سکورٹ 91 رنس اس کے علاوہ ٹیم ساوڈی آلسو سکورٹ 65 رنس انڈیا نے صرف 46 رنس بنائے صرف ایک batsman جو کہ ساتھوے نمبر پہ بیٹنگ کرنے آ رہا ہے وہ ہی اس نے انڈیا سے بھی کہیں زیادہ نمبر کہیں زیادہ runs بنا دی ہے تو انڈیا میں اگر دیکھیں partnership تو صرف ایک 21 runs کی partnership آپ کو چوتھی wicket پہ نظر آئے گی رشب پانت اور یسوی جائس فال on the other end جو نیو زیلینڈ چار سو دو runs بنا ہے پہلی wicket پہ 67 between ڈیوین کانوے and tom latham ڈیوین کانوے scored 51 لatham scored 15 then دوسری wicket پہ 75 runs between ڈیوین کانوے and will young ڈیوین کانوے scored 38 will young 33 لیکن آپ کو partnership نظر آئی چوتھی 39 کی of 95 ball Daryl Mitchell and Rachin Ravinda لیٹ آپ کو لے کر جائیں بالکل inning کے end میں تو آٹھویں wicket کی partnership Tim Saudi اور Rachin Ravinda کے درمیان 137 of 132 ball Tim Saudi made 65 of 73 ball and Rachin Ravindra scored 66 of 59 ball تو یہ 137 runs کی partnership جو ہے وہ نیوزرلینڈ کا total 402 runs تک لے جانے میں کامیاب ہوا بھارت کی balling دیکھی جائے تو بھارت جانس سے کل دی پی آدیو اور Rachin Ravindra نے 3 دن wicket حاصل کی جبکہ محمد صراج نے 2 اور روی چندر ایشن اور جسپک بمرا نے 1-1 wicket حاصل کی کیونکہ نیوزرلینڈ کے فاس ballers نے 10 کی 10 wicket حاصل کی تو ایکسپک کیا جا رہا تھا کہ انڈیا کے فاس ballers جسپک بمرا جو اس وقت contemporary cricket کے سب سے بہترین فاس ballers consider کیا جاتے ہیں کہ وہ بھی اتنی اچھی balling کریں گے لیکن ایک ہی wicket حاصل کرسکے انہیں سو ور ضرور balling کی سات میڈن اکتالیس رن دے کر صرف ایک wicket اللہ نے حاصل کی اور ان کے پارٹنر محمد صراج نے اٹھارہ اور میں دو میڈن چھراسی رن دے کے دو wicket نے حاصل کی تو تین سو چھپن رنز کے خسارے کے بعد بھارت نے دوسری inning میں کہاں چھالیس کے score پہ پہلی inning میں آؤٹ ہوتی ہیں دوسری inning میں almost 100 overs 99.3 overs batting کرنے کے بعد they scored 462 runs credit to سرفراس خان who scored a brilliant 150 of 195 balls hitting 18 fours and three sixes with a healthy strike rate of 77 and he was very well supported unlucky میں کاؤں گا رشب پانت who scored 99 of 105 balls hitting 9 fours and five sixes with a strike rate of 94 اور یہ ساتوہ موقع کہ وہ nervous 90s میں آؤٹ ہوئے اور اس سے علاوہ وہ 6 سنٹریاں بھی score کر چکے ہیں لیکن ساتوہ موقع ان کے career میں وہ 90s کے score میں آؤٹ ہوئے اور apart from رشب پانت and سرفراس خان ورات کوھلی also scored 70 runs and captain روید شرما made 52 then جس ویجایس پاول scored 35 جہاں 177 اس کے partnership پہلی وکٹ پہ 72 دوسری پہ 23 third وکٹ پہ جس میں ورات کوھلی اور سرفراس خان batting گھر رہے تھے they made 136 for the third وکٹ ورات کوھلی scored 64 and سرفراس 70 لیکن fourth وکٹ substantial partnership سرفراس خان and رشب پانت scored 177 of 211 ball سرفراس خان made 80 and رشب پانت scored 89 of this 177 runs لیکن then the collapse 7 for 54 ایک جو partnership بنی 177 runs ki which brought india back into the game and hope ہو gai thi ki india here mazeed 600 700 runs kar sakta hai لیکن was 7 for 54 after the 177 runs partnership between سرفراس and Rishap Pan us نے india ko bada dent kiya and india were bold out for 462 and new zealand kuch jo target mila that was only 107 runs for new zealand agar balling dekhi jaya in their second innings tim saoudi captured 1 for 53 matt henry 3 400 at 2 jaya first inning 5 for 15 but in the second innings 24.3 overs 3 made in 102 runs in 3 wickets and William Uroke who took 4 for 22 in the first inning bowled 21 overs in the second inning 4 made in 92 runs and 3 wickets and Ijaz Aspertel also captured 2 400 while Glenn flips chip in with 1 for 69 Rarchin Ravindra also bowled 6 over gave away 30 runs so they bowled out india for 462 and easy easy targeting team 107 last day 4 games and the match finished with the light but today also the wet out field game was late and India got a آغاز اچھا mila Tom Latham pahle jaspit bum round ko out kert jaspit ningu tia lbw out tom latham without scoring and then the second wicket devin conway who scored 91 in the first inning lbw out jaspit bum ra 17 k score to new ziland were 35 for 2 but the third wicket partnership is 75 run unbroken third wicket partnership match 48 of 76 and hit 7 4 and 1 6 while rachan ravendra who scored a brilliant century in the first inning 152 remain unbeaten in the second inning with 39 on the board hitting 6 4 to this tira new ziland required target they achieve in 27.4 overs for the loss of just 2 wickets kuch umeet thi india ko india best defense act agar dekhe lowest total successfully defended by india in test cricket so that was 107 same total against australia in mumbai in 2004 they bowled out australia for 93 runs 143 they defended also against australia at melba when they bowled out australia for 83 in 1981 then 170 they defended and they bowled out south africa for 104 105 in 1996 against new zealand they defended 188 bowled out new zealand for 127 in mumbai in 1969 and against australia they defended 188 and bowled out australia for 112 at bangaluru in 2017 so this total 107 they already have defended against a stronger team like australia in 2004 at mumbai but that wickers was a true turner where they bowled out australia for 93 but here new zealand achieved the target for the loss of just 2 wickets and winning the match by 8 wickets jaspit bumra 8 over 1 mid in 29 runs in 2 wicket mohammad siraj 7 over 3 mid in 16 runs no wicket rachin ravindra ravindra jadeja 7.4 over 1 mid in 28 runs no wicket kuldeep yadif 3 overs for 26 runs and ravichandra ashwin 2 overs for 6 runs rachin ravindra who made a century in the first inning and remained not out for 39 in the second inning was declared player of the match icc world test championship new zealand climb up to 4th position from 6 to 4th they have so far played 12 matches have won 8 matches lost 3 1 draw 98 point and with their win percentage 68.06 they are at the top of the table followed by australia australia also have played 12 matches they also have won 8 and have lost 3 identical to india and also drawn 1 but they have 90 point and their win percentage is 62.50 silangka are at third they played 9 matches won 5 lost 4 60 point and their win percentage is 55.56 new zealand are now at 4 players they have played 9 matches won 4 lost 5 they 48 point and their win percentage is 44.44 england now are at number 5 place 18 matches played 9 won 8 loss 1 draw 93 point and their win percentage is 43.06 south africa are at 6 place they played 6 matches 1 2 lost 3 1 draw 28 point 38 point 89 their win percentage then bangladesh are at 7 place they have played 8 matches won 3 lost 5 33 points and their win percentage is 34.38 pakistan are at number 8 they played 9 matches they won 3 matches lost 6 matches 28 point and the win percentage is 25.93 while west indies are at the bottom of the table they have played 9 matches won 1 and lost 6 they have 2 drawn matches watching sports 360 with Ahmad Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world